عزیز طلبہ و طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یقصان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں السلام علیکم سٹوڈینٹس ہوری جو آل اگر ہماری ویڈیوز سٹوڈینٹس ہوری جو آلے والی کلرز آنے والی پاکستان تو بچو آج ہم اس ویڈیوز پاکستان کو سٹارٹ کریں گے اور آپ کو دیکھیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ جو یونٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ ہم پاکستان کی جو کلچرز ہیں اور اس سب کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پکچر میں دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ ڈیفرنٹ ایریا کے لوگ ہیں ان کی ڈریسز ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریسز ہیں ڈیفرنٹ ان نے کچھ ہر چیز کیری کیوئی ہے تو اس ٹاپک میں بیسکلی ہم یہی چیز دیکھیں گے ٹھیک ہے بچو تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آجائیں آپ پیش 68 پر گیٹنگ سٹارٹڈ میں یہاں پر دیکھیں بچو سب سے پہلے ان نے لکھا ہے کہ وی آر پاکستانیز کہ ہم پاکستانی ہیں ان بی لف آر کنٹری اور ہم اپنی جو ملک ہے اس سے پیار کرتے ہیں لوک ایٹ دے گیون پولیٹیکل میپ آف پاکستان کہ یہ پولیٹیکل میپ دیا ہے پاکستان کا انڈ کلردہ پارٹ ویڈیو بیلونگ ٹو اور آپ اس پارٹ کو کلر کریں جس سے آپ بیلونگ کرتے ہیں میں نے پورے میپ کو کلرز کر لی ہیں یہ کلرز ہیں پنک بلو اب ان میں سے جس پارٹ کے ساتھ جیسے کہ یہ پنجاب کا ہے سند اور کشمیر اور بلوچستان اور اس طرح ان میں سے جس پارٹ سے آپ بیلونگ کرتے ہیں آپ نے صرف اس کو کلر کرنا ہے باقی کسی کو نہیں کرنا ہے یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں آپ کو سارے پارٹ شو کر سکوں آپ نے صرف اس پارٹ کو کلر کرنا ہے جس سے آپ بیلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کم تو ڈا نیکس لیٹس ٹاک میں دیکھیں کونٹیکٹ آ گروپ ڈسکشن آباؤ ڈا کلچرل اسپیکٹ فوڈ لینگویج ڈریسز فرسٹیول ایک سیکٹر آف ڈیفرنٹ ایڈیاز آف پاکستان ان شیئر ایڈوید کلاس انہیں کہا ہے کہ آپ ایک گروپ ڈسکشن کونٹیکٹ کریں کلاس میں جس میں ڈیفرنٹ ایڈیاز جو پاکستان کی دیفرنٹ ایڈیاز اس کی کلچرل فوڈ لینگویج اور ڈریسز ویرہ اور فرسٹیول ویرہ کی بارے میں ڈسکشن ہو ٹھیک ہے اور وہ پھر آپ نے کلاس سے شیئر کرنی ہے اچھے اس کے بارے میں ایک کام ہے لیکن وہ میں آپ کو لاسٹ میں دوں گی ٹھیک ہے اچھے اب بچو آ جاتے ہیں ہم کلرز آف پاکستان پر سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس پری ریڈنگ میں کوشن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کوشن ہے کہ look at the given picture and talk about the title انہیں کہا ہے کہ یہ جو پکچر دی گئی ہے اس کو دیکھیں اور اس جو title ہے کلس آف پاکستان اس کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے اب آپ اس پکچر کو اگر گوش سے دیکھیں جو ابھی تھوڑ دیر اور سب happy ہیں خوش ہیں تو یہ اس چیز کو شو کر رہے ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس picture کو دیکھیں اور talk about the title اس کے بعد بچوں title جو ہے وہ ہے کلر آف پاکستان ٹھیک ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کلچرز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کا انصر کیا ہے کہ the children are happy in presenting gratitude the weird their original dresses کہ جو بچے ہیں وہ خوش ہیں ٹھیک ہے اور وہ اظہار تشکر کر رہے ہیں یعنی gratitude شو کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے علاقہ لباس پینے ریجنل ڈریس اس کا انصر یہ ہے کہ the children are happy and presenting gratitude they wear their original dresses next اب بچے what is the national dress of پاکستان national dress پاکستان کا کیا ہے تو آپ میں سے کسی کو پتا ہے پاکستان کا national dress کیا ہے پاکستان کا national dress شلوار کمیز ہے پاکستان کا قومی لباس شلوار کمیز ہے ٹھیک ہے تو first کیا تھا کہ look at the given picture and talk about the title اس کا انصر تھا کہ the children are happy and presenting gratitude they wear their original dresses دوسرا تھا بچوں کی what is the national dress of پاکستان اس کا تھا the national dress of پاکستان is شلوار کمیز good اچھا اب یہ پاکستان سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے then ہم ٹرانسلیشن کریں گے بچوں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پاکستان is a country with a rich cultural heritage it is comprised of different cultural groups like پنجابی صندی بلوچی پہتون کشمیری and گلگت پلتستانی these cultural groups reflect a range of amazing traditions dresses foods and languages come to next page 69 okay people from different cultural groups speak speak a variety of languages in Punjab people speak Punjabi and Sarai Khi Sindhi and Balochie are common languages of Sand and Balochistan in Heber Pakhton Hwa people speak Pashtu Hindgu Kuhar and Sarai Khi in گلگت Baltistan Sheena Palti and Buroshaski are original languages Kashmiri is spoken in Kashmir in Pakistan people wear a wide range of clothes depending on the climate and traditions of the place they belong to also local festivals are unique to each cultural group the culture of the Punjab is considered one of the oldest and richest cultures in the world Punjab has always been the land of peace love and great cultural and artistic values Punjabi men wear kurta tahmat and turban shalwar khamis or kurta are Punjabi women's traditional dress a seasonal festival named jishneh bahara or the spring festival is celebrated in Punjab in the mid of February The culture of Sindh evolved from the Indus Valley civilization Sindhi culture is dominated by great Sufis mystics and martyrs The Sindhi cap and ajrak are part of men's dress Women wear khamis or kurta shalwar Women also use ajrak as a dhubharta or a shawl People of Sindh celebrate the Sindh festival Chishneh Larkana and many other local festivals Okay come to the page number 70 The culture of Blochistan is full of traditions arts and crafts Blochistan is also known for its tribes and festivals Poetry and storytelling are very popular among the blotch Blotchies wear various styles of kameez shalwar turban kula and head scarves Fasic is a traditional blotchie dress In Blochistan the Sibi festival attracts people from all across the country hospitability hard work bravery are distinctive feature of pakhtoon culture pakhtoons follow pakhtoon wali that is a traditional lifestyle pakhtoon culture is famous for its tribal social lifestyle pakhtoon men usually wear shalwar kameez waistcoat and shawl with a turban or a pakol hat women wear embroidered frocks with pajamas and dobata the polo festival is celebrated every year in shangar haber patoon kashmiri culture is reflected in different traditions relating to food clothing and festivals fairan is a prominent traditional dress of kashmiri men and women women wear traditional hand embroidered clothes pirchanasi is celebrated every year in kashmir shinaz and baltic cultures exist in galgit baltistan the people of baltistan are very cheerful and hospitable men usually wear a woolen cap shalwar kameez and woolen robe with long and short sleeves women wear traditional laragi caps and colorful frocks the harvest festival is celebrated every year in galgit baltistan islamic values and teachings are common factors shared by all cultures of pakistan a number of religious and regional festivals are celebrated here eedul fitar and eedul azah are the two major religious festivals of pakistan however let's not forget the minorities and other communities that celebrate their joyful events in the country the christian community celebrate christmas easter and other religious festivals in pakistan the other minorities like Hindus six and passes also celebrate their religious day with equal enthusiasm the colors of pakistan are of great attraction for the tourists from all around the world so we read it now what do it is meaning and translation okay so first is Pakistan is a country with rich cultural heritage cultural heritage if we talk about rich cultural heritage then rich which has much diversification and much more the sense of cultural heritage and heritage you can say it is comprised of different cultural groups like Punjabi six blow cheese پختون کمپرائز مطلب مشتمل ہونا ٹھیک ہے کسی چیز پر مشتمل ہو کنسسٹ کر آو مطلب اس کو کمپرائز کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ مختلف ہوتا ہے اور بچوں کلچرل گروپ آپ کو پتا ہے کہ جو سکاپتی گروپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیس کلچرل گروپس ریفلیکٹ آف رینج آف امیزنگ ٹرڈیشن ڈریسز فوڈ اینڈ لینگوچز اچھا ریفلیکٹ ہوتا ہے بچوں اکاسی کرنا کیا ہوتا ہے اکاسی کرنا کسی چیز کو شو کرنا ٹھیک ہے اس کلچرل گروپس سے جو ڈیفرنٹ چیزیں اکاسی کر رہی ہوتی ہے جیسے رینج آف رینج ہوتا ہے بچوں سلسلہ یا ٹھیک ہے امیزنگ ٹرڈیشن ڈریسنگ یعنی حیران کن اور بہت ہی خوبصورت جو ٹرڈیشنز ہوتی ہیں روایات ڈریسز لباس فوڈ کھانے اور لینگوچز زبان ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پیپل فرم ڈیفرنٹ کلچرل گروپ سپیک آ ورائیٹی آف لانگوچز ورائیٹی ہوتا ہے بچوں مختلف ٹھیک ہے مختلف ان پنجاب پیپل سپیک پنجابی ان سرائی کی سندھی ان بلوچی اور کامن لینگوچز کامن یعنی کے عام آف سندھ ان بلوچستان ان حیبر پختون ہوا پیپل سپیک پشتو ہندگو کوہار ان سرائی کی ان گلگت بلتستان شینہ بالتی انڈ برو شاسکی اور ریجنل لینگوچز ریجنل ہوتا بچوں مقامی زبان کشمیری سپوکن ان کشمیر ان پاکستان پیپل ویر آف وائیڈ رینج آف کلوچز وائیڈ یعنی کے وسی رینج آف کلوچز یعنی کے اقسام رینجز ہوتی ہیں اقسام دیپینڈنگ آن تا کلائیمیٹ ان تریڈیشن اف تا پلیس دی بلونگ تو دیپینڈنگ ہوتا انحسار کرنا ہے ٹھیک ہے کلائیمیٹ آبو ہوا کو کہتے ہیں اور تریڈیشن روایات کو آلسو لوکل فسٹیول نا آر یونیک تو ایچ کلچرل گلوٹ لوکل فسٹیول یعنی کے جو مقامی تحفار ہوتے ہیں یونیک یعنی کے منفرد امتیازی ٹھیک ہے پنجاب has always been the land of peace land یعنی land of peace یعنی کے امن کی جگہ ٹھیک ہے امن کی زمین love and great culture and artistic values artistic values ہوتی ہیں بچو فانون اقتدار artistic فانون فان کو کہے دے ہیں اور values یعنی اقتدار پنجابی من ویر کھتا تحمد اور تربان شلوارکنیز اور کھتا اور پنجابی ومنس traditional dress یعنی روایتی لباس a seasonal festival name جشن بہارا اور the spring festival is celebrated in Punjab in the mid of February کیا کہتے ہیں اس کو seasonal festival ہوتا ہے بچو seasonal موسمی تحوار موسمی تحوار mid یعنی درمیان ورست میں the culture of synth evolved from the indus valley evolved ہوتا ہے بچو لیا گیا لیا گیا indus valley یعنی وادی سندھ اور civilization تہذیب کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں تہذیب سندھی culture is dominated by great sufis, mistis and martyrs dominated ہوتا ہے بچو غالب ہونا کوئی چیز غالب ہونا یا کسی چیز سے غالب ہونا sufis جو درویش ہوتے ہیں mistis جو درویش ہوتے ہیں martyrs شہدہ the sindhi, kaip and adjrik are part of men's dress women wear kameez or kurtai shalwar women also use adjrik or dabhatta or ashore people of synth celebrate the sindhi festival jishni larkana and many other local festivals local festival یعنی مکامی تحوار the culture of blochistan is full of traditions, arts and crafts crafts پچھو دستکاریاں blochistan is also known for its tribes tribes پچھو کبیلے کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے کبیلے کو and festivals poetry and story telling are very popular among the bloch poetry شاعری کو کہتے ہیں story telling داستان گوئی کو کہتے ہیں یعنی کہ کوئی داستان سنانا ڈھیک ہے and very popular among the popular یعنی مقبول ہونا among the bloch blochies wear various styles of کمیش, شلوار, تربان and head scarf ڈھیک ہے اس کے بعد کیا ہے فاشک is a traditional blochie dress in blochistan the sibi festival attracts people from all across the country hospitality مہزبانی کو کہتے ہیں hospitality hard work محنت and bravery بہادری distinctive features of پختون distinctive ہوتا ہے بچو ہاس ہاس اور features ہوبیاں پختون follow پختون والی that is a traditional lifestyle lifestyle طرز زندگی پختون culture is famous for its tribal and tribal social lifestyle tribal کبیلہ قبائل کا social سماجی lifestyle طرز زندگی یا انداز زندگی پختون men usually wear shalwar comies waist coat and shawl with a turban and a cold hat women wear embroidered frocks embroidered frocks ہوتے ہیں بچو کشیدہ شدہ ہاتھ ہوتے ہیں جن پہ کڑھائی ہوئی ہوتے ہیں پجاما پولو پولو پچو پولو کشمیر کلچر is ریفلیکٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرین ٹریشن روایہات ہیں ریلیٹی ٹھوڈ کلچر فیرن is a prominent ڈریس traditional ڈریس of کشمیری men and women فیرن بچو کس کو کہتے ہیں یہ ڈریس ہے کشمیری ڈریس ہے ڈریس اس کو فیرن کہتے ہے is prominent prominent یعنی حاص traditional ڈریس یعنی روایتی لباس of کشمیری men and women hand embroidered جو ہاتھ سے کشیدہ کاری ہوئی ہو پیر شناس is celebrated every year in کشمیری شناس and balti cultures exist in galgit baltistan the people of baltistan are very cheerful and hospitable cheerful ہوتا ہے بچو خوش باش جو لگ ہوتے ہیں hospitable جو بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے men usually wear a woolen cap shilvark means and woolen robe robe ہوتا بچو چو with long and short sleeves women wear traditional largu caps and colorful frocks colorful یعنی رنگین the harvest festival harvest festival ہوتا ہے بچو فصل کٹائی harvest festival فصل کٹائی کو کہا جاتا ہے it's celebrated every year in galgit baltistan islamic values یعنی islamic اقتدار and teachings or jo tālimat or common factors common یعنی aam or factors of amil ko کہتے ہیں cheered by all culture of pakistan a number of religious and regional factors are celebrated here idul fudar and idul azah are the most major religious festivals of pakistan however let's not forget the minorities and other communities minorities a hillit and other communities that celebrate their joyful events in the country christian community celebrate christmas easter and other religious festivals in pakistan and minorities like hindus six and paris paris paadri ko kya parisi celebrate their religious day with equal enthusiasm josh josh of rosh the colors of pakistan are of great attraction for the tourist tourist say for all around the world to ye hum nai words meaning ka implin k i i i i i i i i i x i they اچھا پاکستان is a country with a rich cultural heritage کہ پاکستان ایک زہیز ثقافتی ورثے والا ملک ہے یا پاکستان ایک بڑے ثقافتی ورثے والا ملک ہے It is comprised of different cultural groups like پنجابی، سندھ، بلوچی، پختون، کشمیری اور کلکت بلتستان یہ ثقافتی گروہ جیسے کہ پنجابی، سندھ، بلوچی، پتھان، کشمیری اور کلکت بلتستان کے لوم پر مشتمل ہے These cultural groups reflect a range of amazing traditions, dresses, foods and languages یہ ثقافتی گروہ ایک بہت ہی حیران کن یا بہت ہی amazing جو ہوتے ہیں کہہ لیں آپ اس کو روایات، لباس، خوراک اور کھانے یا خوراک اور زبانوں کے سلسلے کی اکاسی کرتے ہیں People from different cultural groups speak a variety of languages مختلف ثقافتوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں In Punjab, people speak Punjabi and Saraiqi Punjab میں لوگ Punjabi اور Saraiqi بولتے ہیں Sindhi and بلوچی are common languages of Sindh and بلوچستان Sindhi اور بلوچی، Sindh اور بلوچستان میں مشترکہ زبانیں ہیں مشترکہ common یعنی مشترکہ زبانیں ہیں ایک جیسی زبانیں ہیں ان حیبر پختون ہوا People speak پشتو، ہند کو، کھوار اور Saraiqi حیبر پختون ہوا میں لوگ پشتو، ہند کو، کھوار اور Saraiqi بولتے ہیں آگے ہے ان گلگت بلوچستان شینہ، بالتی اور برششاس کی original languages ان گلگت بلوچستان میں شینہ، بالتی اور برششاس کی علاقائی زبانیں ہیں کشمیری is spoken in کشمیر کشمیر میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے In Pakistan, people wear a wide range of clothes depending on the climate and traditions of the place they belong to Climate, آبو ہوا, tradition, روایات depending یعنی انحصار کرتا ہے white یعنی کافی بڑا وسی اور range پاکستان میں لوگ اپنی آبو ہوا اور روایات کے مطابق جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں لباس کی بہت سی اقسام پہنتے ہیں مطلب کہ جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کی جو روایات ہوتی ہیں ان جو آبو ہوا ہوتی ہے اس علاقے کے وہ اس کے اقارڈنگ ٹھیک ہے وہ ڈریسنگ رکھتے ہیں وہ لباس پہنتے ہیں also local festivals are unique to each cultural group اچھا local festival ہوتا ہے مقامی جو روایات یا تہوارات ہوتے ہیں ٹھیک ہے are unique آپ کو میں نے بتایا تھا منفرد ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ also local festivals are unique to each cultural group ہر ایک ثقافتی گروہ کے مقامی میلے بھی انفرادی یا منفرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے the culture of the Punjab is considered one of the oldest and richest cultures in the world Punjab کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور سب سے diversify یا ذرہیز ترین ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے Punjab has always been the land of peace, love and great cultural and artistic values land of peace یعنی کہ محبت, peace, love and artistic یعنی فنون تو اس کے ہے کہ Punjab ہمیشہ امن, محبت اور عظیم ثقافت اور فنون اکدار کی سرزمین رہا ہے پنجابی مین ویئر کرتا، تحمد اور پگڑی پہنتے ہیں شلوار کمیز اور کرتا اور پنجابی وومنس ٹرڈیشنل ڈریس شلوار کمیز یا کرتا پنجابی ہواتین کا روایتی لباس ہے ایک موسمی تحوار جس کا نام جشن بہارا یا موسم بہار کا تحوار ہے پنجاب میں فروری کے مہینے کے درمیان میں یا وسط میں منایا جاتا ہے The culture of Synth evolved from the Indus Valley Civilization اچھا Indus Valley Civilization کا آپ کو میں نے بتایا Evolved ہوتا ہے لیا گیا Indus Valley Civilization Civilization تہذیب اور Indus Valley وادیہ سندھ اس میں بھی کہلے کہ Synth کی ثقافت وادیہ سندھ کی تہذیب سے لے گی ہے Synth کی ثقافت وادیہ سندھ کی تہذیب سے لے گی ہے Synthی culture is dominated by great sufis, misters and martyrs Dominate ہوتا ہے غالب, misters یعنی درویش اور martyrs شہدہ اور صوفی صوفی اس میں یہ کہا کہ Synth کی ثقافت پر عظیم صوفیہ درویشوں اور شہدہ کا رنگ غالب ہے Synth کی ثقافت پر عظیم صوفیہ درویشوں اور شہدہ کا رنگ غالب ہے The Synthی cap and ajric are part of men's dress اس کے بعد Synthی, topi اور ajric مردوں کے لباس کا حصہ ہے Women wear kamiz اور kurta شلوار ووہاتین kamiz یا kurta اور شلوار پہنتی ہیں Women also uses ajric as a part of a shawl اور جو ہواتین ہیں وہ ajric کو بطور ایک دبھٹا یا ایک شال کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں پیپل آف سندھ سیلیبریٹر سندھ فیسٹیویل جشنے لارکانہ and many other local festivals Local festivals مقامی تہوار کو کہتے ہیں بلوچستان Synth کے لوگ People of Sun اس میں ہے کہ Synth کے لوگ Synth festival جشنے لارکانہ اور بہت سی مقامی تہوار مناتے ہیں Okay Come to the next page The culture of بلوچستان is full of traditions, arts and crafts بلوچستان کی ثقافت روایات, arts اور دستکاریوں سے بھرپور ہے بلوچستان کی ثقافت روایات, arts اور دستکاریوں سے بھرپور ہے بلوچستان is also known for its tribes and festivals tribes پچھو قبیلوں کو کہا جاتا ہے بلوچستان اپنے قبیلوں اور دہواروں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے بلوچستان اپنے قبیلوں اور دہواروں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے Poetry and storytelling are very popular among the bloch Poetry شاعری کو کہتے ہیں اور storytelling داستانگوئی کو کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے درمیان بلوچوں کے درمیان among the bloch بلوچوں کے درمیان شاعری اور داستانگوئی بہت مقبول ہے popular یعنی مقبول ہے بلوچیز ویئر ویریس سٹائلز اف کمیز شلوار تربن انڈ ہیڈ سکارف بلوچی مختلف انداز کی ویریس سٹائلز ویریس یعنی کہ مختلف سٹائلز انداز وہ صرف انداز کی کمیز شلوار کلہ اور پگڑی پہنتے ہیں اور سر پر رمال پہنتے ہیں ہیڈ سکارف ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فاشک 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 ایک روایتی بلوچی لباس ہے بلوچستان میں سبی میلا پورے ملت سے لوگ کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے یا کھینجتا ہے یعنی کہ لوگ بہت اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں بہت پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہیں بچو ہوسپیٹیلٹی ہارڈ ورک ان بریوری آر ڈسٹنکٹی فیچرز اف پختون کلچر ہوسپیٹیلٹی بچو مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہارڈ ورک مہنت بریوری بہادری کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈسٹنکٹیو یعنی خاص میں یہ ہے کہ مہمان نوازی مہنت اور دلیری پتھان ثقافت کی خاص ہو بیاں ہیں کیا مہمان نوازی مہنت اور دلیری پتھان ثقافت کی خاص ہو بیاں ہیں پختون فالو پختون والی that is our traditional lifestyle پتھان پختون والی کی پیروی کرتے ہیں جو ایک ثقافتی انداز ہے ٹھیک ہے پختون کلچر is famous for its tribal social lifestyle tribal قبائل قبیلہ جو زندگی ہوتا ہے طرز زندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے social سماجی اچھا پتھان پختون والی پیوی کرتے ہیں جو ایک ثقافتی انداز ہے پختون ثقافت اپنے سماجی قبائلی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے سماجی قبائلی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے ٹھیک ہے پختون جو پختون مرد ہیں عام طور پر شلوار کمیز ویسٹ کوٹ اور چادر کے ساتھ پگڑی یا پکول ہیٹ پہتے ہیں ٹھیک ہے وومن ویر ایمبرویڈ فروک وید پجاماز اور دبٹاز اچھا اس میں یہ ہے کہ جو پختون یعنی جو ہوتے ہیں ہواتین ہیں وہ کشیدہ فروک یعنی جن پر کام ہوتا ہے جن پر کڑھائی ہوئی ہوئی ٹھیک ہے فروک کے ساتھ پجاما اور دبٹا پہنتی ہیں پولو فسٹیول سیلیبریٹیڈ ایوری یر انشانڈر ہے وہ ہیبر پختون میں ہر سال شنور میں منایا جاتا ہے کشمیری کلچر is reflected in different traditions کشمیری ثقافت in different traditions related to food clothing in festivals کشمیری ثقافت خوراق کپڑے اور تہواروں کے مطالق مختلف روایات سے نظر آتی ہے فیرن is a prominent traditional dress of کشمیری men and women فیرن is a prominent یعنی کہ خاص ٹھیک ہے فیرن کشمیری مرد اور ہواتین کا ایک خاص روایتی لباس ہے ومن ومن ویر ویر ترڈیشنل ہینڈ ایمبرائیڈ جو ہاتھوں سے کام ہوا ہاتھوں سے کشیدہ کاری اس پہ کی گئی ہو کڑھائی ہو اچھا اس کہ جو ہواتین ہیں وہ ہاتھوں سے کشیدہ کیے گئے روایتی کپڑے پہنتی ہیں پیر چناسی celebrated every year کشمیر پیر چناسی ہر سال کشمیر میں منایا جاتا ہے اس کے جاتی ہے اچھا the people of بلتستان are very cheerful and hospitable کہ بلتستان کے لوگ بہت خوشباش اور مہمان نواز ہیں شلوار کمیز اور روپ مرد عام طور پر اون کی ٹوپی شلوار کمیز اور لمبا اونی چوگا جس کے بازو مختصر ہوتے پہنتے ہیں اچھا نیکسٹ ہے women wear traditional لراغی caps and colorful flocks اچھا ہوتین روایتی لراغی ٹوپیاں اور رنگین فراغ پہنتی The Harvest Festival is celebrated every year in قلقیت بلتستان قلقیت بلتستان میں ہر سال فصل کٹائی کا ملہ یا تہوار منایا جاتا ہے اسلامی values and teachings are common factors shared by all cultures of پاکستان اسلامی اعتدار اور تعلیمات عام عوامل ہیں جنہیں پاکستان کی تمام ثقافتیں شیئر کرتی ہیں یہاں بہت سے مذہبی اور علاقہ تہوار منائی جاتے ہیں عید الفیتر اور عید العظہ پاکستان کے دو بڑے مذہبی تہوار ہیں however let's not forget the minorities and other communities that celebrate their joyful events in the country تاہم آئیں ان اقلیتوں اور باقی برادیوں کو نہ بلائیں جو ملک میں خوشی کے تہوار مناتے ہیں the christian community celebrate christmas easter and other religious festival in پاکستان christian جو ہیں عیسائی برادری ایسائی عیسائی تہوار مناتے ہیں the other minorities like hindus sikh and parses also celebrate their religious day with equal enthusiasm اور باقی اقلیتوں جیسے کہ hindus sikh اور parsee بھی اپنے مذہبی دن جوش و خروش سے مناتے ہیں the colors of پاکستان are great of attraction for the tourist from all over the world پاکستان کے رنگ پوری دنیا کے سیاہوں کے لئے بڑی کشش کا سبب ہے attraction بچو کشش کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکی تو یہ i hope سو آپ کو reading سمجھ آگی ہوگی ہم نے reading کی ہے اس کے بعد words meaning کی ہیں اور اس کے بعد translation کی ہیں اچھا کچھ ہم سے question پوچھے گئے ہیں while reading میں بھی اور post reading اور آگے continue کریں گے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ